اسلام علیکم جی فنڈامنٹل آف سکس سیلی ڈے ریزنک والکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چپٹر نائن ہے سینٹر آف میس انڈ ڈا لینئر مومنٹم ہمیں کہا جا رہا ہے ایکس کوارڈینیٹ وائی کوارڈینیٹ بتاؤ کس کے سینٹر آف میس کے ایک یونی فارم پلیٹ ہے جو اس طرح آپ کے پاس سی شیپ کے اندر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لینڈ جو ہے ایل جو ہوگا وہ فائیو سینٹی میٹر ہے مختلف ایل یہاں پہ اچھا کے مینشن کر کے دکھائے گئے ہیں اپنی آسانی کے لیے میں کیا کرتا ھوں اس کے پیچ بنا لیتا ہوں ایک ریڈ کلر میں دکھائی دے رہا ہے ایک براؤن کلر میں دکھائی دے رہا ہے اور ایک آپ کو یلو کلر میں دکھائی دے رہا ہے اب کیا جناب کہ آپ کے پاس اگر ہم اس کا ایریا نکالے تو آپ لمبائی ضرور چڑھائی دیکھیں گے اس کی چڑھائی ال ہے تو یہ 4 ال ہے تو ایریا کتنے ہوجھے گا 4 ال سکیر اس کا ایدھر چڑھائی 2L ہے اور یہ 7L ہے تو یہ کیتنا ہو جائے گا 14L اس کا دیکھو تو 2L ہے اور یہ بھی 2L ہے تو یہ بھی کتنا ہو جائے گا 4L سکیر اگر ہم سینٹر آف میس دیکھیں تینوں کا الگ الگ سینٹر آف میس میں نے نکالا تو اس کا سینٹر آف میس ایک سیکشنز پہ کتنا آجے گا اس کا ہاف 2L اور ادھر سے دیکھا جائے تو یہاں سے اوریجن ہے یہ ٹوٹل 3L ہے اس میں سے نیچے آجو آدھا تو یہ آپ کے پاس 2.5L بنے گا اس طریقے سے کیونکہ 3L میں سے یہ نکل گیا نا 1L تو یہ تھا اس کا L کا ہاف کتنا ہوگا 0.5 تو آپ کہہ سکتے ہیں 3L میں سے 0.5 نکال دو تو 2.5L آجے گا اس کی جانب دیکھیں تو اس کا سینٹر آف میس ایکس ایکسز پہ جب میں بات کروں گا تو یہ ایکس ایکسز ہے تو یہ اب الٹا ہو گیا تو یعنی نیگٹیو ایکس ایکسز کی جانب چلا گیا تو مائنس 0.5L اس کا بنے گا Y ایکسز کی بات کریں تو یہ 3L ہے یہ 4L ہے جب آپ سپٹریکشن کریں گے اپورڈ پوزٹیو ڈاؤنورڈ نیکٹیو مائنس 0 آئے گا آپ کے پاس کیونکہ یہ مائنس کے 4L ہو جائیں گے یہ پوزٹیو کے ہے تو یہ مائنس کا 0 آجے گا اس کا بھی سینٹر آف میس پتہ لگ گیا اس کا سینٹر آف میس دیکھیں تو یہ بلکل اس کے سینٹر میں ہوگا ٹوٹل اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو 2L ہے تو یہ اس کے سینٹر میں L بھی آجے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ اب آپ کے پاس دیکھا جائے تو یہاں سے یہ 4L تھا تو 4L میں سے یہ 2L ہے تو اس کا مطلب یہاں تک تو 2L ہے اس کے فردر آدھا نیچے آئیں گے تو 1L آجے گا تو یہ 3L آجے گا نیکٹیو کے ساتھ کیونکہ نیکٹیو Y axis پہ ہے تو اس طریقے سے ساری سیچویشن کو ہم نے سمجھ لیا اب ہمارے پاس سیچویشن کے یونی فارم پلیٹ ہے تو ہم کہیں گے جو میس ہوگا وہ پروپورشنل ہوگا کس کے ایریا کے تو اگر میں ہر پلیٹ کے لیے الگ الگ اس کا میس دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا جو میس آور ایریا کی ریشو ہے وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے کیونکہ یونی فارم ہے آپ کے پاس تو جو ایک پیچ کی ریشو ہوگی وہی ٹوٹل کی ریشو ہوگی تو یہاں سے M1 نکالا جا سکتا ہے پہلا ایریا کتنا ہے 4L سکیئر تو وہ دی اے کی جائے گا 4L سکیئر آجے گا یہاں سے 4L سکیئر سے کٹ جے گا 4x22M آجے گا سیکنڈ پیچ اگر دیکھو تو اس کا ایریا کتنا ہے 14L سکیئر تو وہ ادھر آجے گا 14x22M آجے گا تھرڈ پیچ دیکھو تو اس کا ایریا کتنا ہے 4L سکیئر تو وہ یہاں سے اب آپ M3 نکال لیں گے اب آپ جب X ایکسس کے لیے جاؤ گے تو M1 X1 پلس M2 X2 اب آپ کو پتہ یہ والا 1 ہے یہ والا 2 ہے یہ والا 3 ہے ساری چیزیں میں نے سمجھا دی M1 اب آپ کو پتہ ہے کتنا ہے اب آپ کو X1 یہ پتہ ہے X1 کتنا ہے 2L ہے M2 پتہ ہے کتنا ہے اور L2 یہاں پہ جو آجے گا جسے ہم X2 کہیں گے آپ کے بعد 0.5L آجے گا X ایکسس کے اوپر تو یہ ہی بنے گا پھر M3 وہ آجے گا اور اس کا جو X ایکسس پہ وہ ہوگا L آجے گا آپ کے بعد اس سارے کو لے کے اب آپ دیکھو M سب کے اندر ہے کامل لیا جا سکتا ہے نیچے والے M سے کٹ جے گا then L بھی کامل لیا جا سکتا ہے باقی ساری چیزوں کو لے کے solve کریں گے تو یہ آپ کا minus 0.45cm آجے گا same case Y ایکسس کے ساتھ کریں گے M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 M1 بھی پتہ ہے M2 بھی پتہ ہے M3 بھی پتہ ہے Y1 آپ نے دیکھا کتنا تھا 2.5 Y2 آپ کو پتہ تھا کتنا ہے minus L Y3 آپ کو پتہ ہے کتنا ہے minus 3L تو جناب اب آپ ساری ویلیوز اس میں پلیس کر دیں گے M کامل ٹھا لیں گے کٹ جے گا نیچے سے L بھی در سے کامل لے لیں گے باقی ساری ویلیوز کو لے کے solve کریں گے تو یہ اب آپ کے پاس آجے گا L کی ویلیو 5 ہے وہ لگ جے گی تو minus 2cm آجے گا تو یہ جناب ہمارے پاس solution ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکیان انشاءاللہ ہم نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ